سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونسلی علی رسول کریم وعالی الطیبین الطاہرین المعصومین حاضرین محترم ناظرین محترم صحت مند رہنے کے لیے بیماری سے بچنا ضروری ہے بیماری پہ توجہ دینی ضروری ہے اور بیماری کا علاج ضروری ہے بیماری ایک تو جسم کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم متاثر ہوتا ہے اور دوسری بیماری روح کی ہے جس کی وجہ سے روح بیمار ہوتی ہے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی جسمانی بیماری میں مرتلہ ہوتے ہیں تو فوراں متوجہ ہوتے ہیں اور علاج کی کوشش کرتے ہیں یا ہمارے بچے اگر کسی جسمانی بیماری میں مرتلہ ہوں تو ہم غفلت نہیں برتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو تلاش کریں اور اپنے بچے کا علاج کریں لیکن روح کی بیماریاں ہم میں بھی موجود ہیں اور ہماری نسلوں بھی موجود ہیں ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے اور ہمارے گھرانے میں بھی ہیں مگر روح کی بیماری کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے بلکہ بہت سی روحانی بیماریاں وہ ہیں کہ ہم اسے بیماری سمجھتے ہی نہیں اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے جسم کی بیماری جسم کو ختم کر سکتی ہے لیکن روح کی بیماری دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتی ہے روح کی بیماریاں بہت سی ہیں مثلا جھوٹ بولنا غیبت کرنا کسی کو دھوکہ دینا کسی کا حق مار لینا وغیرہ وغیرہ بہت سی بیماریاں ہیں جو روح کی بیماری ہیں جس کا تعلق کبھی سوچ سے ہے فکر سے ہے عقل سے ہے کبھی ہاتھوں سے ہے کبھی پیروں سے ہے یہ ازباب ہیں یہ ذرائع ہیں روح کی بیماری میں ہمیں مرتلا کرنے کے ہاتھوں کا غلط استعمال عقل کا غلط استعمال زبان کا غلط استعمال قوت سماعت کا غلط استعمال پیروں کا غلط استعمال یہ ہمیں روح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے روح کی انہی بیماریوں میں سے ایک اہم ترین بیماری کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اس سے جو نقصان ہے اس طرف روشنی ڈالنی ہے روح کی وہ بیماری جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جھوٹ یوں تو زبان کی آفتیں بہت سی ہیں اور بے شمار ہیں کبھی یہ زبان جھوٹ کے ذریعے کبھی غیبت کے ذریعے کبھی فتنہ و فساد سے بھرے جملوں کے ذریعے کبھی گانے وغیرہ کے ذریعے مختلف ذرائع اور اسباب ہیں جو زبان کی آفتوں کا سبب بنتے ہیں ان میں سے ایک ہے جھوٹ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جو گناہ کبیرہ بھی ہے گناہ دو حصوں میں تقسیم کیے گئے ہیں گناہانِ صغیرہ اور گناہانِ کبیرہ گناہانِ کبیرہ میں جھوٹ بھی ہے ایک گناہ جھوٹ بھی ہے ان گناہوں میں جو جنہیں کبیرہ کہا گیا ہے اس میں ایک جھوٹ بھی ہے قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں یہ بترین روحانی بیماری ہے اور جس کے سبب سے ہمارا اخلاق برباد ہوتا ہے ہمارا کردار برباد ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل میں ہم بہت سی باتیں چھپائے ہوتے ہیں لیکن نگاہوں سے ظاہر ہو جاتی ہیں وہ باتیں کبھی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہیں وہ باتیں کبھی ہمارے جسے بارڈی لینگویج کہتے ہیں یعنی جسم کے حرکات و سکنات کے ذریعے سے ہمارے دل کی ترجمانی ہوتی ہے ایسے ہی بہت سی باتیں وہ ہیں جنہیں ہم لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں لیکن زبان انہیں آشکار کر دیتی ہے زبان انہیں ظاہر کر دیتی ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے دل کا پتہ دیتے ہیں ہماری روح کا پتہ دیتے ہیں ہمارے کردار کا پتہ دیتے ہیں اس خون کا پتہ دیتے ہیں جو ہماری رگوں میں دور رہا ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی اس خاندان کی بھی نشاندہی کر دیتے ہیں جس خاندان سے ہمارا تعلق ہو تو یہ زبان بڑی اہم ترین چیز ہے یہ زبان ہمیں جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے اور یہ زبان ہمیں دوزخ تر بھی پہنچا سکتی ہے اسی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی ہوتا ہے اور اسی زبان سے اللہ کی وحدانیت کا انکار بھی ہوتا ہے اسی زبان سے اسلام کے عقائد کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اسی زبان سے عقائد کا انکار بھی ہوتا ہے تو بڑی اہمیت ہے زبان کے زبان کے ذریعے سے ہم سماج اور معاشرے میں اور اس دنیا میں اور اس دنیا میں عزت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا و آخرت کی ذلتیں بھی مول لے سکتے ہیں جب قیفیت کی حیثیت ہے اس زبان کے اندر جس پہ ہمیں ہر وقت متوجہ رہنا ضروری ہے تو جھوٹ ہمارے اخلاق کو برباد کر دیتی ہے ہمارے کردار کو برباد کر دیتی ہے سماج میں معاشرے میں ہماری کوئی اہمیت کوئی حیثیت نہیں رہتی اور جس انسان پہ اعتبار ختم ہو جائے اور اس انسان کا اعتبار باقی نہ ہو سماج و معاشرے میں ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان کی زندگی کا میار کیا ہوگا یہ اعتبار کا ختم ہو جانا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ اس کی باتوں پہ کوئی اعتبار نہ کرے سماج میں معاشرے میں کوئی عزت نہیں رہ جاتی ہے کوئی قدر و قیمت نہیں رہ جاتی ہے کسی بھی معاشرے میں اگر جھوٹ رواج پا جائے بلکہ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جھوٹ کو بیماری سمجھا ہی نہ جائے جھوٹ کو عیب سمجھا ہی نہ جائے جھوٹ کو برائی سمجھا ہی نہ جائے تو وہ معاشرہ کھوکھلا ہو کر رہ جاتا ہے انسانی قدریں اس معاشرے سے ختم ہو جاتی ہیں اور زندگی مسر کرنا ایسے معاشرے میں وبالے جان ہے جھوٹ کے نقصان کی طرف ہمیں قرآن مجید نے بھی متوجہ کیا ہے احادیث معصومین علیہ السلام نے بھی اس طرف توجہ دلائی ہے دیکھیں کیا ہے جھوٹ بولنے سے زہمت نہیں ہوتی اور کبھی کبھی یہ مقصد کو حاصل کرنے کا یا مسئیبتوں سے بچنے کا شارٹ کٹ راستہ ہے کبھی کبھی ہم جھوٹ بول کر اپنے مقصد کو ایک شارٹ کٹ راستے سے حاصل کر لیتے ہیں کبھی کبھی ہم مثلا والدین سے جھوٹ بولتے ہیں سماج سے جھوٹ بولتے ہیں معاشرے سے جھوٹ بولتے ہیں بیوی شوہر سے جھوٹ بولتی ہے شوہر بیوی سے جھوٹ بولتا ہے بچے والدین سے جھوٹ بولتے ہیں والدین اپنے بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں تو بظاہر اسے ہوتا تو یہ ہے کہ کام آسانی سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے مگر اس کے بہت دور رست یعنی دور تک اثرات ذہنوں پر قائم ہوتے ہیں اور اس نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی ہمارے ایک عزیز تھے جو ہماری بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے اور ایک روز وہ بازار جانا چاہتے تھے اور ان کے چھوٹے بچے نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا کہ ہم بھی چلیں گے تو انہوں نے پان کی تشتری جس میں پان آیا ہوا تھا وہ پان کی تشتری بچے کو دی اور کہا بیٹا اسے گھر میں رکھاؤ تو بچے نے کہا کہ بابا ہم گھر میں جائیں گے یہ تشتری رکھنے تو آپ چلے جائیں گے تو ہم جیسے لوگ اگر ہوتے تو کہتے کہ نہیں بیٹا ہم تمہیں بھیجنا ہے جاؤں ہم تمہارا انتظار کریں گے مگر انہوں نے برجستہ کہا اپنے بیٹے سے کہ ہاں بیٹا جب تم گھر میں جاؤگے تو ہم چلے جائیں گے تو ہمارے دوسرے وہاں کھڑے ہوئے تھے وہ مسکرائے اور تھوڑی دیر کے بعد ہسنے لگے اور کہلے کہ جب آپ بچے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے تو آپ کی بات مانے گا کیوں تو کہا چاہے مانے یا نہ مانے ہماری بات لیکن ہم جھوٹ اس سے نہیں بول سکتے اس لیے کہ اگر ہم اس سے کہیں گے کہ نہیں بیٹا ہم نہیں جائیں گے اور یہ لوٹ کر آئے گا گھر میں سے اور ہمیں نہیں پائے گا تو پھر زندگی بھر ہمارا اعتبار اس کے اوپر قائم نہیں رہ سکے گا تو یہ بھروسہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا تو وقتی طور پر ہم اپنا کام نکالنے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے تو جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جھوٹ ایک ایسا عیب ہے کہ جس کے نقصانات اس دنیا میں آخری سانس تک اور آخری سانس کے بعد قبر میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اور پھر محشر میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے دنیا اور آخرت دونوں جگہ پہ اس کے نقصانات کے اثرات ہمیں دیکھنا ہوں گے لہٰذا جھوٹ سے بچنا ہمیں بہت ضروری ہے روز مرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک ہم کتنے جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ جسے جھوٹ نہیں سمجھتے اس کا اثر ہمارے خون پہ ہمارے سوچ پہ ہماری فکر پہ ہمارے کریکٹر پہ ہمارے عمل پہ اور وہ اعتبار اور وہ اعتماد جو سماج میں معاشرے میں بیوی کے سامنے شوہر کے سامنے بچوں کے سامنے والدین کے سامنے اولاد کے سامنے گھر والوں کے سامنے پڑوسیوں کے سامنے سماج اور معاشرے کے سامنے عالم انسانیت کے سامنے جو بھروسہ اور جو اعتبار ہونا چاہیے جھوٹ کے ذریعے سے وہ اعتبار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے تو اپنے مقاسد کو حاصل کرنے کے لیے یا پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے ہم نے اپنا مقصد جلدی حاصل کر لیا یا ایک مسئیبت میں ہم مبتلا ہونے والے تھے سزا پانے والے تھے اور جھوٹ بول کر کے ہم بچ گئے لیکن اس کے اثرات بہت دور رس ہیں بہت دور تک اس کے نقصان کے اثرات پہنچیں گے جس کے نقصانات کا اندازہ جھوٹ بولتے وقت ہمیں نہیں ہوتا لیکن بعد میں زندگی جب اس موڑ پہ آتی ہے کہ گویا بوئی ہوئی فصل جب کاٹنے کی منزل آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ کی جو فصل ہوگی ہے اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں اب جھوٹ کبھی تو ہم زبان سے بولتے ہیں جھوٹ کا تعلق کبھی زبان سے ہے اور جھوٹ کا تعلق عمل سے بھی ہے مثلا ہم نے کوئی کام کیا ہو اور ہم کہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ جھوٹ کا زبان سے تعلق ہے زبان سے ہم جھوٹ بولے اور کبھی عمل سے تعلق ہوتا ہے عمل سے کیا تعلق ہے عمل سے جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے عملی جھوٹ کیا ہوتا ہے مثلا انسان اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ وہ بڑی شخصیت کا مالک ہے جبکہ ایسا واقعہتا ہوتا نہیں تو عمل سے جھوٹ کا اظہر کرنا کیا ہے یعنی انسان جو نہ ہو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے یہ عملی جھوٹ ہے عملی جھوٹ ہے دیکھیں فیرون خدا نہیں تھا مگر اپنے آپ کو خدا ظاہر کر رہا تھا تو یہ عملی جھوٹ ہے عمل کے اسی جھوٹ کی علامت کو اب فیرون کہا جاتا ہے یعنی فیرون ایک نام تو تھا ہی لیکن اب یہ ایک علامت بن گیا ہے کہ انسان جو نہ ہو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے یہ ہے فیرونیت تو یہ عملی جھوٹ ہے جو ہم نہ ہو اور اپنے آپ کو ظاہر کریں ہم بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں اور ہمارا کیا کہنا اور ہمارا کوئی جواب زمانے میں نہیں ہے تو کبھی زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار ہم کریں یا عمل کے ذریعے سے اگر زبان کے ذریعے اظہار کرتے ہیں تو وہ زبان کا جھوٹ ہے اور اگر عمل کے ذریعے یہ جھوٹ پیش کرتے ہیں تو یہ عملی جھوٹ ہے مثلا انسان شاعر نہ ہو مگر اپنے آپ کو شاعر ظاہر کرے یہ عملی جھوٹ ہے انسان عالم نہ ہو مگر اپنے آپ کو عالم ظاہر کرے یہ عملی جھوٹ ہے انسان نماز روزہ نہ کرتا ہو لیکن اپنے کو عابد ظاہد و مکتقی ظاہر کرے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی جب کبھی سیاسی رہنماؤں یا سیاسی نیتاؤں لیڈروں کے ہاں سیاسی افتار کی دعوت ہوتی ہے تو اس موقع پر یہ دیکھا ہے کہ جب کبھی میڈیا والے بالکل اچانک سامنے آ جاتے ہیں نماز کے لیے صفحے کھڑی ہوتی ہیں تو بہت سے وہ لوگ جو نماز زندگی میں کبھی نہیں پڑھے ہوتے ہیں بلکہ وہاں تو وضوح میں نہیں کیے ہوتے ہیں اور صرف کھانا کھانے کے لیے افتار کے نام پر آ گئے تھے وہ بھی نماز کی صفحے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی آج وضوح بھی نہیں کیے ہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے خالی فوٹو کچھوانے کے لیے تصویر بنوانے کے لیے ویڈیو میں آنے کے لیے وہ جماعت میں کھڑے ہو گئے ہیں صفحے کھڑے ہو گئے ہیں یہ کیا ہے عمل سے جھوٹ کا اظہار ہے ہم جو نہ ہوں وہ اپنے آپ کو ظاہر کریں یہ عمل سے جھوٹ کا اظہار ہے تو ہم عالم نہ ہوں اپنے آپ کو عالم ظاہر کریں ہم عبادت گزار نہ ہوں اپنے آپ کو عبادت گزار ظاہر کریں ہم شاعر نہ ہوں اپنے آپ کو شاعر ظاہر کریں ہم میں کوئی ہنر نہ پایا جاتا ہو اور ہم وہ اپنے آپ کو اس ہنر کا مالک ظاہر کریں یہ عمل سے جھوٹ ہے تو یہ چاہے عمل کا جھوٹ ہو چاہے قول کا جھوٹ ہو جتنے ایوب اور جتنی برائیاں اور جتنی سزائیں اور جتنے گناہ قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں دونوں جھوٹ سے تعلق ہے چاہے وہ زبان سے ہم جھوٹ بولیں یا عمل سے جھوٹ کا اظہار کریں تو اس گناہ میں کے مرتقب ہم دونوں اعتبار سے ہوں گے قرآن مجید میں جھوٹ سے مطالب بہت سی آیتیں ہیں تمام آیتوں کی طرف اشارہ ممکن بھی نہیں ہے اشارہ بھی ممکن نہیں ہے صرف ایک ذرا سا آپ کو متوجہ کرنے کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں کہ سورہ حج آیت نمبر تیس سورہ حج آیت نمبر تیس میں رشاد ہو رہا ہے کہ بتوں سے پرہیز کرتے رہو اور لہو اور محمل باتوں سے اجتناب کرو یعنی بے فائدہ باتیں فضول باتیں غلط باتیں فتن و فساد پیدا کرنے والی باتیں جھوٹ بھی اس میں شامل ہے اس سے اجتناب کرو اسی طریقے سے سورہ نور سورہ نور آیت نمبر سات میں رشاد ہو رہا ہے کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان پر خدا کی لانت ہے قرآن مجید میں جھوٹوں پر لانت کی گئی ہے اس کا مطلب جب جھوٹوں پر لانت کی گئی ہے تو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو ہر لمحہ یہ احساس ہمیں رہنا چاہیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جھوٹوں پر لانت کی ہے اور قرآن میں جھوٹوں پر لانت کا جواز ہے اور اسی طریقے سے اب عملی پیغمبر بھی سامنے آتا ہے کہ مباحلے میں مباحلے کا پورا مارکہ ہی جھوٹوں پر لانت کا ہے یعنی تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائے تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائے تم اپنے نفوس کو لاؤ ہم اپنے نفوس کو لائیں اور کیا ہو کہ جب ہم آمنے سامنے ہوں تو فنجعال لانت اللہ علالکازبین تو ہم جمع ہو کر جھوٹوں پر لانت کریں تو اس کا مطلب یہ نبی کی صیرت بھی ہے اللہ کے حکم سے نبی کی صیرت تو قرآن کی آیت بھی ہے اور نبی بھی آ رہے ہیں جھوٹوں پر لانت کرنے کے لئے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مباحلی میں نصار نجران ہٹ گئے اگر ڈٹ گئے ہوتے تو لانت ہو گئی ہوتی تو نبی کی صیرت میں بھی ہے اور پھر خود جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا عمل مولا کائنات کا عمل ہمارے عیمہ کرام کا عمل ایسا ہے کہ جہوں نے اظہار برات کیا ہے لانت کی ہے تو اور خصوصاً جھوٹوں سے جھوٹوں کے متعلق جو گناہ ہے جھوٹ کے اس کی طرف ہمارے عیمہ کرام نے متوجہ کیا ہے کہ جھوٹ کتنی بڑی مرائی ہے جھوٹ کتنا بڑا عیب ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ کی سزا کیا ہے جھوٹ سے دنیا اور آخرت دونوں کے اس طریقے سے تباہ ہو سکتی ہے ہمارے تمام عیمہ نے اپنے اقوال کے ذریعے سے ان باتوں کو ثابت کیا ہے اور جو جن لوگ کا جھوٹ ظاہر ہو گیا ہے ان سے گریز کر کے پرہیز کر کے دوری اختیار کر کے گویا اعلان براد بھی کیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ کی کسرت ایمان کو ختم کر دیتی ہے ایک مومن انسان ہے جو صحیح عقیدہ رکھتا ہے اور عمل کو انجام دے رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق سب عمل انجام دے رہا ہے لیکن جھوٹ کا ہے وگر اس میں پیدا ہو گیا تو یہ جھوٹ ایمان کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے دوسری جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ جھوٹ سے دور رہو جھوٹ سے دور رہو کیونکہ جھوٹ ایمان سے دور کر دیتا ہے جھوٹ ایمان سے دور کر دیتا ہے اگر ہم جھوٹ سے دور نہیں ہوں گے تو جھوٹ ہمیں ایمان سے دور کر دے گا کنزل امال جل تین صفحہ چھ سو بیس یہ احادیث پیغمبر موجود ہیں اس کتاب میں اسی طریقے سے مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جھوٹ سے دور رہو کیونکہ یہ ایمان سے دور کر دیتا ہے اور بے شک سچا انسان نجات عزت اور شرافت کے ساحل پر کھڑا ہوتا ہے اور جھوٹا زلت اور ہلاکت کے دہانے پر ہوتا ہے یعنی جھوٹے انسان سے زلت اور ہلاکت قریب ہوتی ہے سچے انسان سے نجات عزت اور شرافت قریب ہوتی ہے بحیر الانوار جل ستتر باغ چودہ اسی طریقے سے امام محمد باقی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جھوٹ ایمان کی بربادی کا سبب ہے اصول کافی جل تین صفحہ تین سو انتالیس گویا کہ جھوٹ ایمان کی زد ہے جھوٹ سچ کی زد ہے ایمان کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے جیسے سیاہی اور سفیدی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں ویسے ہی جہاں جھوٹ پایا جائے گا وہاں صداقت نہیں پائی جائے گی اور جہاں سچائی اور صداقت نہیں پائی جائے گی وہاں ایمان نہیں پایا جائے گا تو ویہاں اس طریقے سے ایمان کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے جھوٹ مومن جھوٹ نہیں بولتا اور اگر کبھی کسی وجہ سے یا لاپروہی میں یا غفلت میں یا کسی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ فورا شرمندہ ہوتا ہے اور خدا سے توبہ کر لیتا ہے اسلام میں گناہ کرنا اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا گناہ پہ بزید رہنا ڈٹے رہنا عیب ہے اللہ نے توبہ کی محلت دی ہے اور توبہ کا راستہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کا لطف و کرم ہے لہٰذا اگر کبھی ہماری زبان سے جھوٹ نکل بھی جائے تو ہمیں فوراں متوجہ ہونا چاہیے اور پروردگار عالم سے توبہ کرنی چاہیے پروردگار عالم رحیم ہے کریم ہے روف ہے مہربان ہے وہ توبہ کا معاف کرنے والا ہے دعا اور توبہ یہ مومن کے لیے بہتی تیمتی نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی جھوٹ کی برائیاں جب ہمارے سامنے آ گئیں تو اب یہ اندازہ لگانے میں کوئی پریشانی نہیں کہ سچ کی فضیلت کیا ہے یعنی جھوٹ کی جب یہ برائیاں ہیں تو ایک سچا انسان سماج میں معاشرے میں اللہ کی نظر میں رسول کی نظر میں دین کی نگاہ میں سماج اور معاشرے کی نگاہ میں گھر والوں کی نگاہ میں لائق عزت ہے اللہ نے اپنے بندوں کو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا تقل اللہ وکونوا ماز صادقین سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو انیس جھوٹ تقوی کی شان کے خلاف ہے جھوٹ اگر بولا یعنی سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا تو کیا جب ہم خود جھوٹے ہوں گے تو سچوں کے ساتھ رہ نہیں سکتے اور جب تک ہم سچوں کا ساتھ نہیں اختیار کریں گے نہ ہم اپنے تقوی کو بچانے میں کامیاب ہوں گے نہ ہم اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہوں گے اگر سچوں کا ساتھ نہیں ہوگا تو شیطان کہیں بھی فریب دے کر ہم سے ہمارا ایمان چھین سکتا ہے اور ہم سے ہمارا تقوی چھین سکتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے روز محشر مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو تمہارے درمیان سب سے زیادہ سچا ہوگا بحار الانوار جل چہتر باب سات صفحہ ایک سو بامن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر مگر یہ کہ سچائی اور امانت داری کے ساتھ پروردگار عالم کے جتنے بھی رہنما اور حادی اسروع زمین پر تشریف لائے ہیں شریعت بتانے والے دین بتانے والے سب کے سب سچے اور امانت دار تھے یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت نہیں کیا مگر ان کے کریکٹر ان کے کردار کو دیکھ کر مشرقین مکہ نے امین اور صادق کہنا شروع کر دیا تو یہ صفات اتنے زیادہ نمائی تھے کہ اعلان رسالت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق کہا جانے لگا اب آخر میں صرف یہ آپ کی خدمت بات پیش کر دیں کہ یہ جھوٹ موقع و محل کے اعتبار سے کہیں جھوٹ بولنا درست ہے جائز ہے اب یہ کہ جھوٹ بولنا کہاں جائز ہے کس جگہ پہ جھوٹ بولنا درست ہے مثلا مومنین میں آپس میں لڑائی ہو انجمنوں میں لڑائی ہو عالم اور قوم کے درمیان کسی بات پہ اختلاف ہو مومنین کی جماعت میں کسی بات پہ اختلاف ہو جائے لڑائی ہو لوگوں کے درمیان تو سلو کا راستہ پیدا اگر ہو سکتا ہے جھوٹ بول کر کے تو وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے اگر مومنین کو آپس میں گلے ملائے جا سکتا ہے دو کشیدہ رشتے اگر ہوں ان کے درمیان اگر محبت اور الفت قائم کی جا سکتی ہے تو وہاں پہ جھوٹ بول کر کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑا جا سکتا ہے کبھی کبھی علماء اور عوام کے درمیان بدگمانی کسی بدگمانی کی بینا پر اختلاف ہو جاتا ہے انجمنوں کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے زاکر اور قوم کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے گھر میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اگر دوری ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور جھوٹ بول کر کے ان میں اگر مسالحت کی جا سکتی ہے اور انہیں لڑائی سے اور جنگ سے اور مستقبل کے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے تو وہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے دوسی بات کیا ہے دوسی جگہ کیا ہے کہ جہاں مجبوری ایسی آ جائے کہ یا تو اپنی جان کو خطرہ ہو یا کسی مومن کی جان کو خطرہ ہو تو اگر زندگی بچائی جا سکتی ہے جھوٹ بول کر کے تو اسلام نے وہاں اجازت دی ہے کہ آپ تقیہ کریں زبان سے جھوٹ بول لیں لیکن دل آپ کا سچا ہونا چاہیے ایک جملہ یہاں پہ اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہماری زندگی خطرے میں ہو تو اسلام کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف زبان سے بول کر کے آپ اپنی جان بچا سکتے ہیں لیکن اگر اسلام خطرے میں آ جائے تو اب وہاں پہ اپنی جان نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام کو بچانا ہے اس لیے کہ سب سے قیمتی ہماری زندگی ہے ہمارا مال ہے ہماری اولاد ہے لیکن جب اسلام پہ وقت آ جائے تو اب نہ تو ہمارے مال کی کوئی قیمت ہے نہ ہماری جان کی کوئی قیمت ہے نہ ہماری اولاد کی کوئی قیمت ہے تو اگر اسلام کو خطرہ نہ ہو اور جھوٹ بول کر اپنی زندگی بچائی جا سکتی ہے تو وہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے مومنین کے درمیان لڑائی ہو مستقلی میں مزید فتن و فساد کا اندیشہ ہو اور انہیں ملایا جا سکتا ہو کوئی جھوٹی بات کہہ کر کے تو یہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے بقیہ اس کے علاوہ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے امام محمد باقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے جھوٹ سے پرہیز کرو چاہے وہ سنجیدگی سے ہوں یا مذاق میں یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بحار الانوار جل سکسٹی نائن جل انہتر چلیے تو آج خدا کرے کہ ہم لوگوں کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق حاصل ہو اور جھوٹ سے ہم گریز کریں اور پرہیز کریں ایک سچی زندگی بسر کریں تاکہ دنیا اور آخرت کو سماردے میں کامیاب ہو سکیں خدا حافظ فی امان اللہ انشاءاللہ آئندہ چاہر شنبے کو پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی فی امان اللہ پروردگار آپ لوگوں کی حفاظت کریں تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھیں